اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بہتی فدھنسا خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبار کیف پا روس کا سوام ڈرون اٹیک ہوا ہے یوکرین گراج دھانی پر یہ بڑا حملہ ہوا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ 33 میں سے 20 روسی ڈرون کو مار گرائے گیا یہ تصویر اس وقت ہم آپ کو اسی اٹیک کی دکھا رہے ہیں کیف کے ملیٹری ہیڈ پاپکو کا دعویٰ یوکرینی ڈیفنس سسٹم نے روسی حملہ ناکام کر دیا یہ تصویر آپ دیکھیں سوام ڈرون اٹیک حالانکہ یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ 20 ڈرون کو ہم نے مار گرائے ہیں اور آپ دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے روس نے تباہ کیا بریٹش ٹینک یوکرین میں دوسرا چیلنجر ٹو ٹینک نشٹ کر دیا گیا تباہ کیا گیا زائپریسیا میں دوسرا چیلنجر ٹو ٹینک تباہ ہوا ہے چودہ میں سے دو بریٹش ٹینک تباہ کرنے کا روسی دعویٰ روسی فورس نے ویڈیو جاری کر کے اس بات کا دعویٰ کیا ادھر رومانیا کی سیمہ پر تناؤ بڑھنے لگا ہے رومانیا میں لگاتار دوسرے دن ڈرون کا ملبا گرا ہے نیٹو نے اسے بہت گمپیرتہ سے لیا ہے روس کو چیتاونی دینے کے بعد اب روس کے بہت خریب وار ایکسسائز یعنی یدھا بھیاس کی تیاری کر لی گئی ہے یدھا بھیاس کے دوران نیٹو اور روس کی نیوی کبھی بھی آمنے سامنے آ سکتی آپ دیکھیں یہ ریپورٹ اب پولنڈ نہیں رومانیا کا بارڈر ایک بڑے وناشت کا سنکیت دے رہا ہے پچھلے چار دنوں سے رومانیا کا نام بار بار خبروں میں ہے اور اب نیٹو دیشوں کے نئے اعلان نے پھر دنیا کو ڈرانا شروع کر دیا ہے کیونکہ پھر تیار ہیں جدھا بھو پھر روس کی گھیرابندی کے لیے چکر ویو تیار ہونے لگا ہے رومانیا کے قریب دھماکوں کی آگ سے ایسی چنگاری بھڑکی ہے کہ وشو یدھ کا ماحول تیار ہونے لگا ہے پریٹن کی وائیو سینہ لیکسی کے قریب پہنچ چکی ہے دوسری طرف امریکہ کے یدھپود لیکسی کی طرف ربانہ ہو چکے بس چند دنوں میں نیٹو یدھا بھیاس کے بہانے اپنی شکتی کا پردرشن شروع کر دے گا اس دوران نیٹو کی ایک بھی غلطی یا اکسانے والا ایک بھی قدم ہوتن کے سبر کو ختم کر سکتا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے رومانیا نے روس سے خطرہ محسوس ہوتے ہی تیاری شروع کر دی رومانیا میں بارڈر کے علاقوں میں شیلٹر بنائے جا رہے ڈینیوب ندی کے کنارے سرکشہ کے کئی انتظام کیے گئے ہیں آبات حالات سے نپٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں رومانیا میں روس کے ٹرون کے ملبے گرنے کے بعد امریکہ بھی ایکشن میں ہے وائیڈن ہندوستان میں جی ٹونٹی سمٹ میں شامل ہو رہے ہیں تو دوسری طرف پینترگن میں ان کے جنرل نئی رڑنیتی بنا رہے ہیں روس کو چیتاونی دینے کے لیے امریکہ نے یدھا بھیاس کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی نیوی یدھا بھیاس کے لیے بلیکسی پہنچ رہی ہے اور رومانیا کی نیوی کے ساتھ ساچھا یدھا بھیاس کیا جائے گا یہ یدھا بھیاس بھی اسی علاقے میں کیا جائے گا جہاں روس نے ٹرون سے کئی دھماکے کیے رومانیا اور امریکہ کے یدھا بھیاس میں کئی اور دیش شامل ہوگی کیارہ ستمبر سے یدھا بھیاس کے شروعات ہوگی اور پندرہ ستمبر تک چلے گا یکرین کی نیوی کو بھی یدھا بھیاس میں شامل کیا جا رہا ہے لیکسی سے دور لیکن روس کی پیچینی بڑھانے والے ایک اور سپاٹ پر یدھا بھیاس کی تیاری کر لی گئی ہے یہ بالٹک ساغر کا علاقہ ہے بالٹک سے ہی روس کے بومبر یکرین پر میزائل پرہار کر رہے ہیں اور روس کی نیوی کی بڑی تیناتی ہے یہاں نیٹو بھی یدھا بھیاس کے بہانے شکتی پردرشن کرنے والا ہے یدھا بھیاس کے نام پر نیٹو کے تیس یدھپود بالٹک میں آئیں تین ہزار نیٹو سینکو کو بھی بالٹک میں بولایا گیا ہے یدھا بھیاس میں روس کے حملے کا جواب دینے کی پریکٹس ہوگی نیٹو کی نو سینہ کے علاوہ اب ریٹن کے فائٹر جیتز بھی لیکسی میں گشت لگائیں گے ریٹن نے ایسا اناج لے جانے والے جہازوں کی سرکشہ کے لیے کیا ہے بریٹن کو شک ہے کہ پوٹین کی نو سینہ اناج لے جانے والے کارگو شپ پر حملہ کر سکتی ہے اس بیچ رومینیا نے اپنی سیما سے لوگوں کو نکالنا بھی شروع کر دیا ہے اب اس پورے ٹینشن کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں پانچ ستمبر کی رات روس نے اڈیسا کے اسماعیل پورٹ پر ڈرونز سے حملہ کیا حملے میں یکرین کی پورٹ سٹی اسماعیل میں بھاری نقصان ہوا حملے کے دوران کچھ روسی ڈرونز کا ملبا لیکسی سے سٹے رومینیا میں بھی جا کر گرا یکرین کا اسماعیل پورٹ ڈینیوب ریور کے پاس موجود ہے اور اسی ندی کے دوسری طرف رومینیا کا بارڈر لگتا ہے لہٰذا روس کے ڈرونز کا ملبا رومینیا کی تولسیہ کامٹی کے پوروی علاقے میں جا کر گرا رومینیا نیٹو سطر سے ہے لہٰذا اب نیٹو حرکت میں آ چکا ہے اور روس چیتابنی دینے کے ساتھ ہی یوتھا بھیاز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لیکسی اور پالٹک یہ دونوں روس کے بہت قریب ہیں یہاں نیٹو سینہ کی موجودگی روس اور نیٹو کے بیچ تناب کو اور زیادہ بڑھا دے گی دونوں اور سے اکساوے کا ایک بھی ایکشن ایک بھائنکر یدھ کا پرینام بن سکتا ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بخش موسیقی